آج بھی آپ خان صاحب کو گارڈز فیورٹ چائلڈ سمجھتی ہیں آئیکن سمجھتی ہیں سوپر سار سمجھتی ہیں پاکستان کا سب سے بڑا لیٹر سمجھتی ہیں آج کیا سمجھتی ہیں؟ میں ان کو ایک بہت بڑا پولیٹیکل فورس ابھی بھی دیکھتی ہوں اور ان کو واقعی اللہ نے بہت کچھ دیا ہے وہ بڑے لکی رہے ہیں آئی ٹھنگ وہ کوالیفائیڈ نہیں تھے شاید ہم لوگ نائیو تھے جو بھی تھے لگے وہ اس ملکک پرائم میلی سے بن گئے میں اکنالجڈ کر رہی ہوں ان کے جو فالوئنگ ہیں جو ان کے لوگ ہیں وہ ان کو یہ مانتے ہیں اس کو میں ڈینائی نہیں کرتی میں ان کو ابھی اب سپورٹ نہیں کرتی میں نے خیر سپورٹ ٹو تھاؤزن فورٹین میں جا کے اب ناراض ہوئی تھی بیسے ان سے میں ڈسپوائنٹ ہوئی تھی بہت ڈسیلوجن ہوئی تھی کیوں؟ ان کے کیونکہ بڑی ایک خوپ ہوتی ہے نا کہ یہ آئیں گے بڑا سب کچھ ٹھیک کریں گے اور ایک infatuation بھی ہوتی ہے اور آپ جس طرح سے کچھ لوگ اس کو بنا رہے ہیں جیسے میرے ان کا بہت ہی کوئی انٹینس لف افیر تھا وہ آپ نے بڑی ساری پلس والی بات کی وہ بس فرینڈشپ پلس تھا کہ دوستی بھی تھی کوئی کرایش نہیں تھا اس طرح کا نہیں تھا کہ مجھے ان سے کوئی ذاتی بدلہ نہیں ذاتی بدلہ نہیں لینا لیکن وہ جو issues ہیں نا میں آپ کو بتا ہوں جو تو بودر کرتے آپ کا بیگج ہوتا ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ہیل نہیں ہوتا لیکن وہ اس کا بیگج جو ہوتا ہے نہ کر ریزولو نہ کریں تو میرے اندر وہ دیکھیں فرسٹریشن ہو گئی معاشرے کے جو شاید منافقت ہے وہ عمر کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی ٹھیک ہے وہ غصہ جوتا میرے اندر تو یہ خطارسز جو ہے نا میں اس لیے بس سبی کہتی ہوں کہ شاید ہم بھی اس بری ایکویشن کا اس منافقت کا حصہ رہے ہم خود میں میرے جیسے پتہ نہیں کتنے لوگ اور یہی کہہ دینا oh it's fun oh no it's okay اور اس میں ہم نے اپنے آپ کے ساتھ بڑا بڑی زیادتیاں کی ہیں اور آپ صرف فن کے لیے جاتی تھی وہاں پر نہیں فن تو نہیں مطلب ایک سپورٹ بھی تھی نا آپ ان کے ووٹر تھی آپ ان کے سپورٹر بھی تھی جی 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 بلکل یہ ساری چیزیں تھی نا تو اسی کو آپ کرتے آپ کو کوئی افیر نہیں تھا ان کے ساتھ نہیں دیکھیں یہ بھی کہنا غلط ہوگا کہ افیر کی طرح دوستی نہیں تھی ایسا بھی غلط ہوگا یہ تو پھر میں جھوٹ بولوں گی آپ سے کلیر کریں آپ کو ابھی مجھے لفظ نہیں ملدانا وہ لفظ دیکھیں بڑا مشکل ہوتا ہے افٹر سرٹن ٹائم آپ دیکھتے ہیں کہ کیا مجھے محبت نہیں لیکن ایدمریشن تھی اور وہ جس طرح کی نیچر بڑی چیزیں ہوتی ہیں آپ اس وقت خان صاحب آپ کو پسند کرتے تھے ہاں جی میں ان کو بھی اچھی لگتی تھی اٹریکٹیو لگتی تھی اور کہتے تھے کہ you're very smart اور اچھی باتیں کرتی ہو اور ایسے کرو ایسے کرو تو وہ تھی نا ایک بڑی ایج کی شاہدی کرنا چاہتی تھے نہیں نہیں شاہدی کرنا چاہتی تھے نہیں بالکل بھی نہیں ہمارے اس طرح کی کوئی وہ نہیں تھی جس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اشک تھا بڑا سٹرونگ سا کہ میں بڑی ہارٹ بروکن ہوئی ہوں یا میں نے بدلہ لیا میرا ان سے ذاتی طور پہ اس طرح سے کوئی وہ نہیں اچھے دل کب ٹوٹا آپ کا ان سے کب آپ کو محسوس ہو کچھ چیزیں تھی کچھ چیزیں تھی جو ان کی پوتھ آپ نے بنایا وہ نہیں ہاں جی وہ کچھ چیزیں تھی جو ٹائم کے ساتھ کانورسیشن کے ساتھ ان کو جاننے جاننے کے بعد وہ چیزیں جو آپ چھوٹی چھوٹی کہہ رہے نا وہ ریڈ فلیکس جو آپ کہہ رہے تھے کہ اس وقت کیوں برا نہیں لگا میں خود یہ کہتی ہوں کیوں برا نہیں لگا کیا ہم خود اتنے کرپٹ ہو گئے تھے یا ہم اتنے بلائنڈڈ ہو جاتے ہیں شروع میں کہ ہمیں کوئی چیز اچھی لگتی ہے تو ہم چیز اگڈور کر لیتے ہیں اور خود کی پھر اعتصاب نہیں کرتے نا ٹھیک ہے تو یہ چیزیں لکھنے سے پہلے بار بار وہ کچھ وہ کہتے ہیں نا مزید انماسک ہوتے رہے اور کچھ چیزیں بولتے رہے اور پھر ان کی سٹوریاں اینڈ اپ نہیں ہوتی تھی مسئل کافی چیزیں تھیں دیکھیں یہ چیز کہتے تھے کہ ان کی ایکس کے بارے میں کہ یہ کبھی یہ نہیں لینا چاہیے میں تو یہ نہیں کرتا میں بڑا غیرت مند پھر کہتے ہیں یہ گھر تو مجھے ایکس بیوی نے گفٹ کیا ہوا ہے جمائمہ خان جی تو اس طرح بڑی بڑی چیزیں تھیں وہ بعد میں نا پھر پائل اپ ہو میں تو ایسے اوپن نہیں مانتے ہیں وہ تو یہ تو انہوں نے پہلے بھی مانا ہوا تھا بلکہ کیس ہوا اس کا مجھے نہیں پتا لیکن شروع میں اپنی ملاقات ہوں اپنی کانورسیشن کے بارے میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ اس طرح کافی چیزیں تھی کہ عورتوں کو یہ نہیں کریں لیکن پرائیوٹ میں ان کو عورتیں بہت ہی بولڈ اور بہت ہی کہ ڈرگز کریں مطلب اچھا ہوتا ہے برندہ بڑا اچھا فیل کرتا ہے تو یہ چیزیں آپ نے تھوڑی سے نا پائل اپ جب ہوتی رہے ہیں اور ایمپیتی بہت کم میں نے دیکھی ان میں ویڈ ٹائم کہ انہیں ہی نظر آتی تھی ٹیک ہے کہ وہ بات بڑی کرتے تھے کہ قانون کی اور ان چیزوں کی پھر جب میں پوچھتے تھے کہ اب کیسے کریں گے پھر میں نے کہا یار یہ جس طرح قسم کہ لوگ ارد گرد ہیں اس سے تو وہ نہیں ہوگا جو ہم چاہ رہے ہیں یا وہ بتا رہے ہمیں تو آپ کو فیل ہوگا ہے کہ بھار کا عمران خان کچھ اور ہے اور اندر کا خان کچھ اور ہے دیکھیں پرائیوٹ اور پرسنل پرائیوٹ اور پرسنل کافی لوگوں کی چیز آپ ہر چیز ظاہر ہے آپ بھی ایز ای ہوسٹ یہاں پر رہتی ہیں دیکھیں کانٹرڈکشن کی جو آپ بات کرتے ہیں کانٹرڈکشن تو ہے ہی بہت زیادہ وہ تو ہے ہی لیکن ایک ہوتا ہے نا جو ویلیوز جس جن چیزوں کی وہ بات کرتے ہیں دیکھیں میں نے سوچا تھا مجھے پتا تھا کہ کانسرنز بھی تھی اور ریزیویشنز بھی بہت تھی کہ یہ اگر آئے یہ نہیں کر پائیں گے وہ ڈیسولوشنمنٹ تو ہو گئی تھی لیکن پھر جب وہ آئے اور وہ دیکھا کہ کہتے ہیں نا ایکسپیکٹیشنز تو لو تھی لیکن اتنا برا بری گورننس دیکھ کے نا پھر وہ اپنے ریٹوس پھر وہ دوزہ اٹھارہ میں ہو نا آپ کا جو بریک اپ ہے دوزہ چودہ میں ہو پا تیرہ میں تیرہ میں تو اس کے بعد ظاہر ہے پھر وہ پائنس سال بعد جا کے گورنمنٹ میں آئے نا اور دوزہ تیرہ میں پھر اس کے بعد کبھی خان صاحب کے ساتھ آپ کو کوئی رابطہ نہیں نئی نئی ملحق صاحب جب حیات تھے تو ان کے ساتھ ان کی طبیعت بھی بڑی خراب ہو گئی تھی وہ کراچی میں جی کراچی میں پھر اپنی فراملی کے ساتھ مجھے یاد ہے کافی ٹائم سپنڈ کرنے کی کوشش کر رہے تھے دوزہ اٹھارہ کے بعد ان کی انتقال ہوا جی جی میں وہی بتا رہی ہوں تو عمران کے ساتھ میری ڈریکٹ اس کے بعد کبھی بات نہیں ہوئی صرف آپ کی نئی ملحق صاحب سے ہوتی تھی نئی ملحق صاحب کو میسیج کبھی انہوں نے دیا خان صاحب کا نہیں نہ میں نے کبھی دیا میسیج نہ اور آپ نے جب کتاب لکھی تو آپ نے خان صاحب کو مسابدہ بیجا اس کا جی جو 2014 میں جب بیجا اور خان صاحب نے اس کے اوپر کوئی ریسپانس نے نہیں انہوں نے صرف میرا وہ ای میل پھر ہیک کروا دیا ٹھیک ہے نئی ملحق صاحب نے آپ کو نہیں سمجھایا کہ کتاب نہ چھاپیں گے انہوں نے یہ بات مجھ سے نہیں کی اور میں نے بھی ان کو نہیں کی بہت پرٹینڈڈڈ یا تو شاید وہ پریوی نہیں تھے مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آرہی تھی کہ وہ مجھ سے کہتے کہ پھر میں شاید پہل کرتی میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ ان کو پتا ہے نہیں پتا خود سے اگر نہیں پتا تو خود سے کچھ بتانا کیا پتا نہیں پتاؤ ٹھیک ہے یہ نا آپ کے دماغ میں اس سے صرف چیزیں چل رہی جس آدمی کے خلاف آپ کتاب لکھ رہی ہیں آپ اسی کو مسابدہ بھیجنے یہ جی چکر لے شاکران تخلیقی آپ کے بارے سر یہ لیگل ریکوائیمنٹ ہوتی ہے نہیں لیگل ریکوائیمنٹ اور بھی ہوتے ہیں بہت ساری جی 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 وہ آپ نے اس میں ایڈیٹر پہلے پہلی پہلی لیگل ریکوائیمنٹ پہلے پہلے لیکل سے بات کرنے ہوتی پہلے یہ نہیں ہوتی پہلی لیگل ریکوائیمنٹ یہ ہوتی ہے کہ میں اگر آپ کا ذکر کروں اور آپ کے بارے میں کتاب لکھوں یہ پبلیشر بھیجتا ہے میرے کتاب یاد رکھتے ہیں یہ سیف پبلیشن میں چلی دی تھی میرے پبلیشن نے بیک آؤٹ کیا تھا ایرز کل چکی ہوں آپ سے بھیجنے کا مطلب یہی ہے نا کہ پھر عذیت دی جائے بندے کو بتایا بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں میرا نہ یہ ارادہ تھا اور نہ یہ ہے میں آپ کو بوری میری پرسنل کوئی سکور نہیں ہے اس سے یہ میری اپنی کتارسس ہے اس میں ان کا ایک حصہ رہا ہے مین تو وہی ہے کیونکہ وہ اس ملک کی پولیٹکس آپ لوگوں نے ساری ان کے ادھگرد بھی رکھمائی ہوئی ہے تو کتاب کیا چیز ہے ایک میری جیسی نe اچیز کی نینیussیpert کتاب یہا ہے جو آپ کو بھی پبلیشن نہیں ملا کسی کوئی بندہ ابھی تو مل گیا nez anymore آپ نے ابھی بتایا کہ کوئی پبلیشن نہیں ہے آپ کے پاس میں نے آپ کو کہا تھا جد تک میں نے یہ پبلیش کی تھی تب- مجھے کوئی پبلیشن نہیں ملا اس وقت بھی کوئی پبلیشن نہیں تھا جب آپ نے 2014 میں آپ نے ایمازان کے اوپر اس کو اپلوڈ کیا تھا اس وقت بھی آپ کے اوپر پبلیشن نہیں تھا لیکن اگر آپ اس آدمی کو اس شخص کو بجواری ہے کتاب کہ جناب یہ میں نے لکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہی ہوگا شاید آپ بلیک مل کرنا چاہ رہی ہیں اس میں یہ چیزیں نہیں تھی اس میں یہ چیزیں نہیں تھی اس کی باوجود بھی ان کا کافی ہارش ریاکشن آئے تھا نویلہ میں یہ جو چیزیں جو آپ نے آج میں نے ڈسکس کی ہیں جو اس والے کتاب میں میں نے ڈالی ہے نویلہ کا جو ورزن بھیجا تو اس میں یہ باتیں نہیں تھی اس کا باوجود ہی ان کا ہارش ریاکشن آئے تھا لیکن میں نے ان کو کسی ان کو وہ سنسر تھا جو آپ نے بھیجا جی کافی سنسر تھا بہت سنسر تھا یہ جو چیزیں اس کے اندر ہیں اس میں وہ نہیں تھی یہ اوریجنل دیکھیں جب میں نے لکھی تھی تو وہ جو پھر ہوا وہ پبلیشر کے ساتھ انڈریو لاؤنی کے ساتھ اور پھر وہ جو میری کو رائٹر تھی شانن کائل ان کے ساتھ پھر لکھا وہ جو نویلہ تھا اس میں یہ کافی چیزیں تھیں جو پھر لیکن ایک سوال ہے کہ ایک سوال نہیں ہوگا کافی سارے سوال ہوں گے ایک سوال ہے کہ یہ جو آپ نے اس کتاب میں لکھی ہیں یہ دوزہ چوزہ کی کتاب میں نہیں تھی تو یہ آج کیوں ہیں اس وقت کیوں نہیں چھوٹس برے کو برے کے بعد دبارہ